ہلو جی کیسے ہو آپ سب تو یہ دیکھیں آم جن کا آج میں ڈالنے والی ہوں آچار اور آپ لوگوں کو بھی دکھانے والی ہوں کہ میں کیسے ڈالتی ہوں آچار تو یہ آم جو ہیں وہ گھر کے ہیں دیسی آم جن کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے رکھ لیا ہے اور کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو صاف بھی کر لیا ہے کیونکہ آچار ڈالنے کے لیے آم بلکل بھی گھیلے نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ہے آم کٹنے والا کٹر اس کے ساتھ پتی دیب جو ہوں وہ آچار کو کٹ رہے ہیں تو یہ دیکھو اس کو ہم جو ہیں شوٹے شوٹے اس کے نا پیسز کر لیں گے تو اس کٹر کے ساتھ آسانی سے کٹ سکتے ہو آم آپ کیونکہ اگر چاکو کے ساتھ کٹونا تو جلدی نہیں کٹتے ہیں اور اس کے جو گھٹلی ہوتی ہے وہ سکت ہوتی ہے تو چاکو کے ساتھ اچھی طرح کٹتی بھی نہیں ہے تو اس کٹر سے ہم آسانی سے کٹ لیں گے سارے کے سارے آم تو یہ دیکھئے سارے آم کٹلی ہیں اور گھٹلی کے بیچ میں ایک اور گھٹلی ہوتی ہے اس کو میں صاف کر لوں گی تو اس طرح جوہر میں ساری کی ساری جو گھٹلیاں صاف کر لوں گی اور ابھی دیکھئے میں نے یہ لے لیا ہے آم کا آچار جو میں نے ڈال دیا نمک اور اس نمک کو ملا کے میں پوری رات شوڑ دوں گی اس کو کیونکہ اس میں سے جو پانی نکل گا اس کو میں نکال دوں گی اور ابھی اس کو نہ میں شنی میں ڈال لوں گی تو آپ چاہو تو اس کو تپٹے میں بھی ڈال سکتے ہو پوری رات تپٹے میں ڈال کے رکھ سکتے ہو لیکن یہ شنی ہے تو اس میں سے پانی اس کا نکل جائے گا تو یہ دیکھئے یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے جہاں پہ میں نے آم چوہا ہے وہ سکا لیے تھے تو اس طرح دیکھو کیسے ہو گئے ہیں آم اور ابھی میں اس کا ڈالنے والی ہوں آچار تو یہ دیکھئے لے لی ہے میں نے کڑائی اور اس میں میں ڈال لوں گی سرسوں کا تیل تو تیل کو ہم گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے تو یہ دیکھئے تیل ہمارا ہو گیا ہے گرم تو میں نے اس کے بیچ میں ڈال دیا ہنگ اور ابھی اس کے بیچ میں میں ڈال لوں گی میٹھی دانا تو تیل ہمارا گرم ہے تو میٹھی دانا تھوڑا سا خود ہی بھن جائے گا اور ابھی میں اس میں ڈال لوں گی میٹھی سونف اجوائن اور کلونجی جو کی آم کے آچار میں ڈالتی ہے اور ان کو ہم ملا دوں گی میں تیل میں اور اب اس میں میں ڈال دوں گی حلدی اور اب تھوڑی سی ملچوہ کلر کے لیے ڈال دوں گی دیگی مرچ اسے آچار کا کلر جو اب بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اب میں ڈال رہی ہوں اس میں لال مرچ کا پاورڈر اور اب اس کو ملا دوں گی اور مسالہ میں نے تھنڈا ہونے کے لیے شوڑ دیا تھا تو دیکھیں مسالہ ہمارا ہو گیا ہے اور اب جو آم ہے ہمارے اس کو اس کے بیچ میں میں مکس کر دوں گی تو اس طرح بناتی ہوں میں آچار بلکل سمپل طریقے سے اور ہم اچل میں ایسے ہی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا اچار ایسے ہو گیا ہے اور بھی میں اس میں ملا دوں گی نمک اور اب چاہو تو اس میں شکر بھی ملا سکتے ہو اگر آپ آم کا اچار کھٹا میٹا خانہ پسند کرتے ہو لیکن میں نے اس میں شکر نہیں ملائی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہمارا اچار جو ہے وہ بن کے ہو گیا ہے تیار ہلو جی کیسے ہو آپ سب تو ابھی میں دیکھو کہیں جا رہی ہوں مارکٹ اور مجھے نا ابھی شام کا ٹائم ہے تو میں نے سوچو چلو تھوڑا سا مجھے ہمارا پیچھے کوشت بھی دیکھ رہا اور میرا گھلا خراب ہو گیا بتانے کیسے تو ابھی کلنا مجھے فانکشن ہے تو میں ابھی جا رہی ہوں مارکٹ اور یہ دیکھو گھر کے کپڑوں میں جا رہی ہوں پاس میں یہ مارکٹ تو وہاں پہ جاؤں گی میں ابھی تو سوچ رہی ہوں آج میں کٹنگ کرواؤں گی تو وہ پارلر ہے دیکھا اچھی ہیں وہ تو بہت اچھی کٹنگ کرتی ہیں اور میں تو فرس ٹائم کروارہی ہوں ان سے کٹنگ تو اجنا ہوسکتہ میں آپ کو دکھاؤں گی کونسی کٹنگ کرتے ہیں وہ گاؤں میں کیسے ہم لوگ چھو ہم وہ پارلر میں جا کے شہروں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن گاؤں میں کیسے پارلر ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور چلی تو چلتے ہیں اور دیکھو میں نے چپل بھی دوسری ڈال کے رکھے گھر کی چپل میں جا رہی ہوں اور پاس میں یہ ہمارا یہ جو ہے نا اور پتی دیو نے گاڑی کر دی ہے تو چلی بھی چلتے ہیں اور بچے تو چلے گئے ہیں اپنی ماسی کے گھر اس کی ماسی کے گھر میں فنکشن ہے نا تو وہاں پہ چلے گئے ہیں اور اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے دھوپ پڑھ رہی ہے تو چلی پھر آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں تو یہ دیکھئے میں پہنچ گئے ہوں پارلر میں جہاں پہ مجھے جو ہے کٹنگ کروانی تھی تو یہ دیدی کا پارلر ہے اور ساتھ میں ان کی یہ شاپ پی ہے بہت سارا سامان رکھا ہوا انہوں نے ہلو تو ملیے دیدی سے ہلو گائز تو ابھی میں آگئی ہوں پہ اور میں کروانے والی ہوں دیدی سے کٹنگ تو چلو دیکھتے ہیں دیدی کیسے کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو دیدی ہے میری کر رہے ہیں کٹنگ اور میں بلکل سی کٹنگ کروانے والی ہوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں زیادہ بڑی کٹنگ کروانگی کیونکہ میں بہت کم بال کٹواتی ہوں لیکن آج کچھ فنکشن تھا تو میں سوچ چلو کٹو لیتے ہیں اور بہت اچھے کٹنگ کی تھی بلکل سی زیادہ ٹائم بھی نہیں زیادہ کچھ بھی نہیں اور بہت اچھے کٹنگ کی تھی دین میرے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بال کاٹ رہے ہیں میرے اور جو یہ دیکھو ویڈیو میں اسے کر کے بنا رہی ہوں اور آپ دیکھتے جائیے کیسے میری کٹنگ کر رہے ہیں دین رہے ہیں موسیقی سیکھے موسیقی 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 ایدی موسیقی 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 یہ چکس چکس سے بہت زیادہ شوٹے نہیں کریں گے مباری کیونکہ بہت زیادہ شوٹے ہوجاتے ہیں میرے بار تو پھر زیادہ شوٹے ہو جائیں گے اچھے لگ رہے ہیں نا ایسے سیمپل سی کٹنگیں کی ہے یہاں پر باقی ساری کٹنگ کرتے ہیں یہ لیکن میں تو سیمپل سی کروا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو تکھا رہی ہوں یہ دیکھوں میں نے کیا رہا ہے اتنے اتنے اکھوں گی چاہدہ شوٹے نہیں کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سیمپل سی کٹنگ کی تھی لیکن یہ دیری بول دیتے تھے تھوڑا سمیں آگے سے بھی سٹیپ ڈال دیتی ہوں تو یہ تو ان کو ہی پتا ہے کہ کون سا سٹیپ ڈال دیتے تھے لیکن اچھا لگا یہ دیکھو یہاں سے ایسے کر کے کٹ رہے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں کے جو پارلر اور آپ دیکھ سکتے ہو اچھے کٹنگ کی ہے تو یہ دیکھیں ایسے کر کے کٹنگے یہ بات موسیقی 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 تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو یہ دیدی ہیں دیکھو ڈرائر کے ساتھ کر رہے ہیں تو بہت سارا تام جھام ہوتا ہے پارلر میں آپ کو پتا ہے اور میں اتنا بلکل بھی نہیں کرواتی ہوں لیکن آج موچے بھی میرا بھی من کیا تو میں نے سوچھ اچھا لو کرواتے ہیں کٹنگ موسیقی 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 تو یہ دیکھیں میں پھر سے آپ کو ان کے شاپ دکھا رہے ہوں اور مجھے لینی تھی چھوڑیاں تو یہ دیکھیں کتنے سندر سندر سے پرس ہیں گاؤں کی دکان ہے ہماری لیکن لگ نہیں رہی تو اب تو گاؤں میں بھی شہروں جیسی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا سندر سندر سے سامان رکھا ہوا ہے اور مجھے چھوڑیاں لینی تھی تو بہت اچھی چھوڑیاں تھی ان کے پاس اور میں نے لی بھی تو یہ دیکھیں یہ کتنی سندر سے چھوڑیاں ہیں یہ اور یہ دیکھیں بتا رہے تھے کہ کون سے سٹی میں مطلب شہروں سے شہر میں یہ پہننی جاتی ہیں مجھے یاد نہیں تو یہ دیکھوں میں نے تو یہ والی لی سمپل سی جو کہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی آپ بھی دیکھ سکتے ہو کتنی سندر سندر سے چھوڑیاں یہاں پہ تو مجھے آشاء ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے لائک شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی